نحمده و نصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری ویسر لی امری وحلو العقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اقلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متتبلا آمین سم آمین اللہم صلی على محمد و علا آل محمد کما صلیتا علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک لا محمد و علا آل محمد کما بارکتا علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید و مجید کل کے لیکچر کو اگر آج ہم جاری رکھیں تو کل کے لیکچر کے اختتام میں ہماری بات اس سوالے سے تھی کہ حدیث اور سنت کا ذریعہ کیا ہے مختصر نظر دھورا لیجئے تاکہ ذہن نرشین مزید ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نجن کی آیت نمبر تین میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُوَنِ الْحَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُوْهَا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس اپنی مرضی اپنی آرزوں اور تمناوں سے بات نہیں کرتے تھے مگر آپ کے بعد آپ کی حدیث کے پیچھے ذریعہ اورجن سورس کیا تھا وحی الہی اور اللہ نے فرمایا کہ اس کو بیان کرنا یعنی قرآن کی آیات کو بیان کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہیں اور پھر انہیں دو قسم کی وحی کا تذکرہ کیا تھا جب قرآن کی آیات کی وحی نازل ہوتی تھی تو مختلف انداز اور طریقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولم حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مختلف وحی کے احقامات جو ہیں وہ مختلف انداز اور طریقوں سے پہنچاتے تھے اور آپ کے حپس میں اس کو القا کر دیا چاہتا تھا اس کے بعد وہی وحی اگر اس کو بیان کرنا انہ بیان نہ ہو اس کا بیان کرنا بھی ہمارے اوپر ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحی کے الفاظ میں جو وحی غیر مطلو تھی وحی خفی تھی اس میں حضرت جبریل امین وحی کے الفاظ میں اللہ کے الفاظ میں ان آیات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح اس کی توزیح اس کی تعلیم اور وضاحت فرماتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کیسے تعلیم پہنچاتے اللہ کا پیغام وحی کا کیسے پہنچاتے وحی مطلو قرآن کی شکل میں جس کو قاتبین وحی لکھتے جس کو حافظین اکرام حفظ کرتے اور اس کے علاوہ حدیث جو وحی غیر مطلو یا وحی خفی کے ذریعے بول کر حدیث کے ذریعے اور عمل سنت کے ذریعے بلکل تصدیق قرآن میں ایک چگہ نہیں ایک سے زائد مقامات پر ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رہیے یہ آیت ملتے جلتے آیات سورہ بکرہ میں دو دفاعیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان یاد بھی کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان یاد کر آیا کہ دیکھو جیسے میں نے تم پر کیا کیا ایک نبی بھیجا ہے وہ تم پر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا چار نکاتی تعلیم کا طریقہ ذکر کیا اور یہ چار نکاتی تعلیم کا طریقہ کیا تھا نمبر وان سٹیپ آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے یہ کونسی وہی ہے وہی ہے مطلوب وہی ہے مطلوب قرآن کی آیات پھر آپ کتاب کی تعلیم دیتے تھے اے تمام لزوم کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ اور حکمت اور دانائی سکھاتے تھے اور ان دونوں کے ذریعے ان کا تذکیہ کرتے تھے ان کی تربیت ان کا تذکیہ کرتے تھے تو یہ جو اگلے تین عمل کے مرحلے ہیں یہ کیسے تھے یہ حدیث سنت کے ذریعے تھے اور اس کا سورس وہی ہے الہی غیر مطلوب وہی ہے خفی تھا اب پھر ہم نے بات کی تھی چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے لہذا قرآن بھی محفوظ ہے صحیح حدیث بھی محفوظ ہے السنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونے بھی محفوظ ہیں اور بڑا ایک ریزنبل ریزنبل اور ایک لوجیکل اور ایک ریشنل لوجیک جو یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو قانا خلقہ القرآن نمونے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے حدیث اور سنت محفوظ ہے اور صحیح حدیث اور سنت کے ذریعے احقامات شریعت اور احقامات دین اسی طرح وضع کیے جا سکتے ہیں کرنے چاہیے اور این ضروری ہے جس طرح کے قرآن سے ہیں لیکن ان تمام دلائل کے باوجود منکرین حدیث اور مطرزین حدیث کے گروہ ہر دور میں موجود رہے ہیں اب ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے منکرین حدیث وہ ہیں جو کھل ہم کھلا حدیث کا انکاری کرتے ہیں جیسے میں نے کل بھی آپ سے بات کی یہ وہ گروہ جو قرآن کافی تحریک کے لوگ ایک گروہ ان میں سے وہ جو کہتے ہیں گے میں قرآن کافی ہے we don't just need to resort to the حدیث اور تو سننا پس ہم صرف قرآن پڑھیں گے اور قرآن ہی کو ہم اپنا جواز اور اپنا اپنی دلیل بنائیں گے اور اپنی شریعت اور اپنے دین کے احقامات جو ہے وہ ہم صرف قرآن ہی سلیں گے یہ ہیں جو منکرین حدیث ہیں اس کے علاوہ مطرزین حدیث جو حدیث کے صحیح ہونے ان کی نوعیت ان کے احقامات پر اتراز تنقید اور نکتچی نہیں کرتے منکرین حدیث اور مطرزین حدیث کے حدیث کی صحیحت اور حدیث کی حفاظت کے حوالے سے بنیادی طور پر تین ہی اترازات آتے وہ اپنی دلیل میں یہ تین ہی اترازات جو ہیں وہ نوملی کوٹ کیے جاتے ہیں سب سے پہلی بات جو کوٹ کی جاتی ہے اور حدیث کا حوالہ دے کر کوٹ کی جاتی ہے اور صحیح حدیث کا حوالہ دے کر کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا منکرین حدیث اور مطرزین حدیث کا پہلا جواز اور بہانہ حدیث کو تسلیم نہ کرنے کا اور اس کو درست اور صحیح نہ سمجھنے کا پہلا بہانہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث اور صحیح حدیث کے ذریعے الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے حدیث لکھنے سے منع کیا دوسرا اتراز یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے سنت آپ کے عمل کے خزانوں کا علم یہ خلفہ راشدین کے دور میں بھی نہیں لکھا گیا تھا یعنی قطابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے منع کی اور پھر جو چار خلفہ خلفہ راشدین ہیں ان کے دور میں بھی یہ کام نہیں ہو آپ کو پتا کہ قرآن جو ہے وہ حضرت ابوکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں مقمل بھی ہوا اس پہ حراب بھی لگے لیکن مطرزین حدیث کا اتراز ہے کہ قرآن تو لکھا گیا اور اس کو تو جمع کیا گیا لیکن حدیث کو اس دور میں جمع نہیں کیا گیا اور تیسرا جو بہت عام لوگوں کی زبان پر بھی اتراز ہے کہ حدیث دو تین سو سال تک گوشہ خمول میں پڑی رہی تھی اور تین چار سال کے بعد حدیث کی قطابت کا آغاز ہوا حالانکہ معاملہ ایسا نہیں تو یہ کچھ اترازات ہیں جو اکثر ہی لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے سو سال کے بعد وہ جو کہیں ایک پڑی بھی تھی بھولی بھسری حدیث اس کے جاننے والے اس کے سننے والے اس کو ڈائریکلی نریٹ کرنے والے دو نسلیں ہو گئی تھی گزر گئے تھے ختم ہو گئے تھے اٹھا گئے تھے دنیا سے قوچ کر گئے تھے اور اس کے بعد کہیں تین چار سو سال کے بعد لکھی لکھائی گئے یہ کیسے حدیث صحیح ہو سکتی ہے یہ کیسے محفوظ ہو سکتی ہے تو لہٰذا اس کا اپتال اور اس کے جواب کیا کیسے دیے جائیں گے اس کا تذکرہ آج کی خلاس میں ہم ہوگا کہ حدیث کیا واقعی نہیں لکھی گئی کب لکھی گئی مانا کیا گیا یا نہیں کیا گیا کب کیا گیا کیوں کیا گیا کب تک کیا گیا اور کب تاقید کی گئی لکھنے کی اس سب پر ہم بات کریں گے تاکہ ان انکار کرنے والوں اور انہیں ترازات کرنے والوں کے جواب دینے اور ان کو لوجیکلی ساکٹسفائی کرنے کا ہمارے پاس جیسا قرآن کہتا نَقُمْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ سُوادِقِينَ اپنے دلیل لاؤ تو یہ دلائل ہمارے پاس ہونے ضروری ہیں یہ بیکس پڑھنے کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کچھ حدیث کی صحت یا حدیث کی حفاظت پر شک ہے لیکن ان چیزوں کو جاننے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہمارا معاملہ اور واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑھا یا کہیں ہم ایسے دلائل کو انٹریکٹ کرنے کا معاملہ ہوا تو ان کو نیوٹرلائز ان کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کا علم ہمارے پاس موجود ہو سب سے پہلا اطراز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا ہاں یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کا دور اور اس کا بیک گراؤنڈ اس کا پسمنظر اور اس کے حالات دیکھنے ضروری ہیں اور پھر اس کے بعد آنے والی احادیث کو بھی اس کے ساتھ میریٹ اور ریلیٹ کرنا ضروری ہے ہم انشاءاللہ سورہ بکرہ میں بھی عقیدہ نسخ کی بات کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں قرآن کی آیات کی حوالے سے فرمایا مانان سخم انا آیاتنا ان انسیان نعطی بخیرم منہا کہ کچھ آیات ہیں ان کو ہم منسوق کر دیتے ہیں کچھ کو ہم حافظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مہف کر دیتے ہیں اور اس کے جگہ بہتر آیات لے آتے ہیں عقیدہ نسخ میں کچھ آیات نازل ہوئیں ان کے بعد دوسرے حکم اور اس دوسرے حکم کے بعد پہلا حکم منسوق ٹھہر تھا یہ عقیدہ نسخ ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ عقیدہ نسخ صرف قرآن میں نہیں حدیث میں بھی موجود ہے حدیث میں بہت طفع ایک ابتدائی حکم آئے گا اور ہم پڑھیں گے اور تو صحیح حدیث سے ثابت ہوگا لیکن اس کے بعد ایک اور حدیث کے ذریعے اس پچھلی حدیث کو منسوق کر دیا جائے گا یہ عقیدہ نسخ صرف قرآن میں نہیں ہے سورہ بکرہ کی آیت سے ثابت ہے یہ صرف قرآن ہی میں نہیں یہ حدیث میں بھی رائج ہے صحیح حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاقید موجود ہے کہ آپ نے ایک خانس دور میں لکھنے سے منع کیا یہ دور کونسا ہے ابتدائی دور نبوت ابتدائی مکی دور ابتدائی دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مبارکہ سے خدیث لکھنے سے منع کیا کیوں کیا گیا تھا حکمت حملی بڑی آسانی سے سمجھا سکتی ہے آپ دیکھیں یہ وہ دور ہے جب اس جہلیت کے دور میں لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اگر آپ ان ادوار کی تاریخ کو کھنگا لیں تو ہم دیکھیں گے کہ مکہ میں صرف شاید سیونٹین لوگ سترہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجت کر کے تشریف لائے تو صرف یارہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اتنے بڑی مدینہ کی بستی میں اتنے بڑی مکہ کی بستی میں کل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو اٹھائیس لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں بہت تھوڑی تعداد اور قلیل نفری تھی لوگوں کی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور صرف اس چیز کی قلت نہیں تھی اس کے ساتھ سام لکھنے کے اسباب کی بہت قلت تھی کاغذ تو مہیسر ہی نہیں تھا کاغذ تو ناپیت تھا لکھا کس پر جاتا تھا جھلی پر لکھا جاتا تھا چمڑے پر لکھا جاتا تھا کاغذوں پر لکھا جاتا تھا پتھروں پر جانوروں کی ہڈیوں پر خاص طور پر اونٹ کی اور بڑے جانوروں کی موڈوں کی ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا تو لکھنے کے چیزیں بھی اتنی مہیسر نہیں تھی تو جب رائٹنگ کا سارے کا سارا کام لکھنے والے بھی تھوڑے تھے لکھنے والے افراد کی بھی کمی تھی پڑھنے والے افراد کی کمی تھی لکھنے کے ذریعے اور اسباب کی کمی تھی اور پھر مور اوور تھا کیا یہ بالکل اس ابتدائی طور میں یہ وہ لوگ جو پہلے بالکل لائل موت جاہل تھے ان کی اوپر بھی قرآن کی آیات کا نزول ہو رہا تھا ابھی تو ان کے لئے قرآن کی وحی کی آیات کو لکھ لینا اور قرآن کی کتابت کر لینا ہی ایک بہت بڑا مرخلہ تھا اس علم سے بھی یہ بہرہ تھے ایک علم بھی بالکل نیا تعلیمات بھی بالکل نہیں ان کے لئے ایک انفرمیشن اور ایجوکیشن بھی بالکل نہیں جہاں کہ یہ پہلے بالکل جاہل تو جب یہ وحی لکھ رہے تھے اس وقت اور وحی کی کتابت بھی بزاگتے خود اس ابتدائی دور میں ایک بہت بڑا مرخلہ تھا اس ابتدائی دور میں ان تمام مشکلات اور دشواریوں اور پیچیدگیوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے حکمت کی بنیاد پر ابتدائی دور نبوت میں ابتدائی مکی دور میں وحی کی کتابت قرآن کی کتابت کے علاوہ حدیث کی کتابت سے منع کیا مقصد کیا تھا کہ یہ وہ لوگ جو بھی تعلیم سے اور لکھنے لکھانے سے بے بہرا ہیں یہ اگر ایک کی بجائے دو دو چیزیں لکھنے لگے تو سب کچھ خلط ملط ہو جائے گا سب کچھ جمل ہو جائے گا مکس اپ ہو جائے گا اور حدیث اور قرآن کو ڈیسائفر ڈیفرنشیئیٹ ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہو جائے گا اس لئے اس انیشل پیریاد آف ایڈوکیشن انیشل پیریاد آف ٹریننگ جس میں بہت سی رکابٹیں اور مسائل تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگورکلی حقیقتن حدیث لکھنے سے منع کیا تاکہ اس دور میں یہ بالکل نو مسلم لوگ ابھی صرف قرآن لکھیں وحی کی آیات لکھیں اور جب ہاں آتی ہو جائیں گے ان کے ہاتھ پر چڑھ جائے گا تو پھر ان سے وحی اور قرآن کی آیات کے علاوہ حدیث کی کتابت بھی کروائی جائے گی تو صحیح وحی کے ذریعے حدیث کے ذریعے ابتدائی دور نموت اور ابتدائی مکی دور میں آپ نے حقیقتن ان حکمتوں ان دشواری اور مشکلات کے پیش نظر حدیث اور سنت کے اقامات اور قلام کو لکھنے سے منع فرمایا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کے دور میں جب وحی کی اور قرآن کی کتابت ان لوگوں کے لئے آسان ہو گئی قاتبین وحی کی تعداد قصیر ہوگی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پتا چلتا ہے کہ آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ تشریف لے گئے عزوہ بدر کے بعد یا ویسے بھی آپ نے بہت اعتمام کیا کہ بچوں کی عورتوں کی مردوں کی تعلیم ان کے لکھنے پڑھنے کا انتظام کیا جائے تو جب لکھنے پڑھنے والے لوگ قصیر ہو گئے تو اس وقت لکھنا پڑھنا مشکل نہیں رہا اور ویسے بھی ان کے لئے قرآن لکھنا آسان ہو گیا تو اس مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے ذریعے حدیث لکھنے کی بھی تاقید کی ابتدائی دور میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان حکمتوں کی وجہ سمنا کیا گیا لیکن وہ ویل ورزت جب پڑھے لکھے لوگ بھی بڑھ گئے ان کو لکھنا بھی آ گیا وہی قرآن کی لکھنے کے عادی بھی ہو گئے تو پھر لیٹر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وحی کی کتابت وحی کی تعلیم وحی کی تبلیغ وحی کے حفظ وحی کی تدریس کا حکم بھی دے دیا ایک نہیں متفرق احادیث مبارکہ صحیح احادیث مبارکہ کے ذریعے یہ ثابت ہے کہ آپ نے حدیث لکھنے کی تاقید کی اگر ایک یا دو احادیث کوٹ کی جاتی ہیں کہ آپ نے لکھنے سے منع کیا تو اس سے بہت زیادہ قصیر احادیث صحیح ملتی ہیں جس میں آپ نے لکھنے کی اٹلیٹر فیس تاقید دیکھی حوالہ جات کے ساتھ وہ احادیث اگر میں آپ تک پہنچاؤں ابودعود اور مستدحمت میں حضرت عبداللہ بن عمر بن علیہ السلام کی روایت سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو یہ وہ صحابہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی بہت عقیدت تھی بہت گہرا ایمان تھا تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کو جو بولتے ہوئے سنتا تھا جو عمل کرتے ہوئے دیکھتا تھا وہ میں لکھ لیتا تھا اب جب مجھے ایسے کرتے ہوئے میرے ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کوئی غصے کی حالت میں ہوں گے کبھی غزب اور ناراضگی کی حالت میں ہوں گے تو لہٰذا ان کی ساری باتیں اور سارے جملے اور قول نہ لکھا کر کہتے ہیں کہ جب میرے ساتھیوں نے مجھے یہ کہا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوا اور میں نے آپ سے پوچھا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی ساری باتیں نہ لکھا کروں یا کیا میں آپ سے پوچھ کے لکھا کروں گے میں کونسی بات لکھوں اور کونسی نہ لکھوں اور پوری ارداد بھی سنائی تو اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مو مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عالیٰز کو حکم دیا اکتب تو لکھا کر یعنی یہ جو تو مجھے پوچھ رہے کہ میں ساری باتیں نہ لکھا کروں اکتب تو لکھا کر فَوَلَّذِي نَفْسِهِ بِيَدِهِ فَوَلَّذِي نَفْسِهِ بِيَدِهِ پس قسم اے ازاد کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ کہ میرے موں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا بات سمجھ میں صحابی نے یہ شک کا اظہار کیا کہ میں سارا کچھ لکھوں نہ لکھوں مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ لکھوں وہ شیط اقاضوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اے ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے موں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا لہٰذا جو میرے موں مبارک سے نکلتا ہے جو حدیث کے الفاظ ہے سب لکھ لیا کرو حدیث کا سورس بھی کیا ہے سارے کا سارا حق ہے اور حق کا ذریعہ وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہاں پر لکھنے کا فیل امر او قطب لکھ حکم دیا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمزی میں خدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا اس انصاری شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی درخواست پیش کیا اور اپنا یہ مسئلہ پیش کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں سنتا ہوں لیکن میں سے اپنا یاد نہیں رکھ سکتا تو میں کیا کیا کروں میں آپ سے اتنے علم کے خزینے سنتا ہوں آپ کی محفل میں اور مجھے سب یاد دی رہتی تو میں کیا کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کے ارفاز آتے ہیں آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے مدد لے اپنے ہاتھ سے مدد لے تو گویا جس شخص نے اپنے ہاتھ سے کی کمی کا حدیث کے حوالے سے تاقید فرمائی آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے مدد لے بھئی لکھ اور لکھ کے یاد رکھ لے اس کو تیسری حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہی موجود ہے بخاری اور ابو دعود کتاب علم میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور یمن سے ایک شخص ابو شاہ ابو شاہ نامی ایک شخص یمن سے آیا تھا اور جب آپ نے اپنے خطبہ مکمل کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دہرانے کا کہا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں یمن جاؤں اور یہ چیزیں میں لوگوں کو بتاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے لیے کیا کو کیا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبولی ابو شاہ تم ابو شاہ کے لیے لکھ لو یعنی ابو شاہ نے یمن میں جانا ہے اس نے جا کے سنانا ہے اکتبولی ابو شاہ اس ابو شاہ کے لیے لکھ لو کچھ اس کو لکھ کے دے دو ریٹن وہاں جا کے پڑھ کے سنائے گا پھر لکھنے کا حکم اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بخاری مسلم ترمزی ابو دعود نسائی مسلم احمد سب کتابوں میں یہ موجود ہیں حضرت ابو حریرہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن نولاس ان کو ہمیشہ مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تھی اور مجھے ان سے کم حدیثیں یاد ہوتی تھی اور وہ وجہ بتاتے ہیں حضرت ابو حریرہ بتاتے ہیں کہ ان کو مجھ سے زیادہ حدیثیں اس نے یاد ہوتی تھی کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکتب اکتبو لکھو تم ایک لکھو تم سب لکھو لکھ لیا کرو اپنے خاتھوں سے مدد لیا کرو حکم دیا اور صحابہ اکرام حدیث کے راویان یہ سب لوگ لکھتے تھے اور حضرت ابو حریرہ تک کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے کم یاد دی اور حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص کو اس لیے زیادہ یاد دی کہ وہ لکھتے تھے اسی طرح بخاری مسلم مستدحمد ان چار حدیث کے کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ فرماتے کہ ایک دفعہ ممبر پر پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی ان سے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاس آپ ہی کو دیا یعنی حضرت علی ممبر پر تشریف فرماتے اور ممبر پر آپ قطبہ دے رہتے اور جب آپ ممبر پر سے اترے تو یقیناً کوئی ایسی باتیں بتائیں ہوگی جو باقی لوگوں کے علمیں نہیں تھی تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ایسا علم خاص طور پر الگ سے دیا تھا تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی ان نے فرمایا یہ میرے پر صرف اللہ کی کتاب ہے اور یہ چند احکامات ہیں اور یہ چند احادیث ہیں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائیں تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی ان نے صحیفہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت علی نے خود لکھا اور اس کو تاریخ میں حدیث کی تاریخ میں صحیفہ علی کے نام سے جات کیا جاتا ہے وہ چھوٹا سا اپنے کتاب جیسا جیسے چھوٹی سی ایک ڈائری ٹائپ ہوتی نبو نکال کے دکھائی یہ دیکھو یہ میں لکھ لیا کرتا تھا اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ اس میں زکاة کے وراثت کے قانون تازیرات کے اور حرم مدینہ کے بارے میں کچھ احکامات تھے تو یہ الگ سے کچھ احکامات احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالی ان نے اپنی کتاب میں الگ سے لکھی تھی اور اس کو حدیث کی تاریخ میں میں پھر دور آ رہی ہوں صحیفہ علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہنا تو صحیفہ علی کا نام یاد کر کے آپ یہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں حدیث نہیں لکھی گئی تھی لکھی گئی تھی صحیفہ علی تک تو موجود تھا اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حیاتِ طیبہ میں مختلف خط لکھوائے اور مختلف جو مکتوبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے اس میں پوجداری کے قوانین اور زکاة اور وراست کے عقامات جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کروا کے جو مختلف علاقوں کے جو حکمران ہوتے تھے اور جو گورنرز وغیرہ ہوتے تھے ان کو آپ بھیجا کرتے تھے تو یہ سب مچ حدیث کے عقامات ان خطوط کی شکل میں بھی مکتوبات کی شکل میں بھی لکھے ہوئے موجود ہیں یہ تو میں نے آپ کو پانچ شئے حوالہ جات دیئے اور صحیح حدیث کے ساتھ اور حدیث کی کتابوں اور باب کے ساتھ آپ کو بتایا کہ آپ نے لکھنے کا حکم دیا ہاتھوں سے مدد کا حکم دیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمعین انہوں نے لکھا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو یاد کرنے کی بھی تاقید کی اور یاد کرنے کی تاقید کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کا حافظہ بہت اچھا تھا بلہ کا حافظہ ہے عربوں کا آج تک ایسی بات ہے اور انشاءاللہ اس پر بات ضروری ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے عرب کے خطے کو اور عربوں کی قوم کو کیوں منتخب کیا تو عربوں کی قوم اور عرب لوگوں کی کچھ خاص خصوصیات تھی ان کی کچھ کریکٹریسٹکس تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو منتخب کیا تھا ان کی خصوصیات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر حافظین حدیث کیوں کہ اس کتاب کی اور اس سنت کی اور اس حدیث کی اللہ نے حفاظت کرنی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم ہی ان ایکامات کے نزول کیلئے وہ منتخب کی جس کا حافظہ بہت اچھا تھا تو عربوں کا حافظہ تو آج تک مشہور ہے اور اس دور میں تو عرب چلتا ہی اپنے حافظے کی بنیاد پر نا ان کو اپنے حافظے کی اوپر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک غرہ بھی بہت زیادہ تھا مثلا آپ دیکھیں کہ عربوں کا حال یہ ہے عربی نسل کے یہ گوڑے پالتے تھے نا اور ان کو صرف اپنے نصب نامیں نہیں آج ہم اپنے حافظوں کا حال دیکھیں تو آپ لوگوں سے بھی بات پوچھوں تو شاید اپنی دادی کے بعد پردادی کا نام یا پردادا کا نام لوگوں کو نہیں یاد ہوتا پردادا پردادی پرنانی پرنانا کا نام اکثر ایٹی پرسن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا ہمارے حافظوں کا تو یہ حال ہے لیکن عربوں کو اپنے نصب نامیں یاد تھے کتنی کتنی نسلوں تک ایک کل نصب نامہ اور اپنے اپنے گھرانوں کے نصب نامیں کیا ان کو تو اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹھوں تک کے نصب نامیں یہ بات زبانی یاد ہوتے تھے کہ فلاں کا فلاں باپ گھوڑے کا باپ وہ کس کے پاس تھا اور وہ کہاں تھا اور کہاں تھا تو ان کو اونٹوں کے گھوڑوں کے اتنا ان کا حافظہ تھا اور اتنا زیادہ حافظہ تھا عربوں کا انشاءاللہ میں پھر بھی اس پر بات کروں گی کہ ان کو اپنے حافظے پر اتنا ایک اعتماد بھی تھا کہ جب یہ لیندین اور کاروبار کرتے تھے نا تو یہ لکھت پڑت نہیں کرتے تھے اور لکھت پڑت مہنس اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا خیال ہوتا تھا کہ ہمارا تو حافظہ ہی بہت اچھا ہے and they rather wanted to depend on their memory کہ ہم مموری پر اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی لیے جب آیت دین دی اور وہ آیت دین کی حقامات جو سب سے لمبی قرآن کی آیت سورہ بکرہ میں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تجارت اور کاروبار کے وقت لکھنے کا حکم دیا کیونکہ عربوں کے اندر لکھنے کا طریقہ ہی نہیں تھا اور یہاں تو کہتا تھا کہ اگر دو لوگ آپس میں کوئی لندین کرتے تھے کوئی کرز کا معاملہ کرتے تھے یا ویسے کوئی تجارتی معاملات کرتے تھے اور اگر کوئی دوسرا شخص ان میں سے ایک کہتا تھا پہلے کہ لکھ لو تو جس کو کہا جاتا تھا نا لکھ لو وہ ایسے سمجھتا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گالی دی ہے اس نے مجھے کوئی گالی دی ہے کہ شاید ہی میرے حافظے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا ہے یا میرے حافظے پر شک کر رہا ہے تو مجھے اتنا اچھا ان لوگوں کا حافظہ تھا اتنے اچھے حافظے کے قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں اور بہت سے واقعات پر حدیث کو یاد کرنے اور اس کو حفظ کرنے کی تاقید نہیں فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں تابعین اور تبا تابعین میں صرف حافظینِ قرآن نہیں حافظینِ حدیث قصرت سے موجود ہے آئے تو حفظِ حدیث کا تصور ہمارے ہر نظر نہیں آتا لیکن اگر آپ دیکھیں تو صحابہ اکرام کے بعد تابعین اور تبا تابعین کے دور میں قصرت سے حفظِ حدیث کا ایک بہت زیادہ رواد جو ہے وہ نظر آتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصرت سے حدیث کے حفظ کی تاقید فرمائی مسئلہ ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں ابو داود ارمزی مستدحمد ابن ماجا یہ چار حدیث کی کتابوں کے حوالے سے رابیان میں اگر آپ صحابہ اکرام کا دیکھیں تو حضرت سید بن ثابت حضرت عبداللہ بن مسود حضرت جبیر بن متم اور حضرت ابو دردان رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین ان تمام چار صحابہ اکرام کی روایے سے یہ خدیث کی الفاظ موجود ہیں جو میں نے آپ کو کل بھی سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو الہی مسرور اور شاداب رکھنا نظر اللہ امران سمیع من حدیثا اللہ مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سمجھ کی بات کسی ایسے شخص کو پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ فقی ہو یعنی جس کو پہنچائی گئی ہے وہ شاید اس پر زیادہ عمل اور اس کا زیادہ خیال اور زیادہ حبث کرے گا اس کے مقابلے میں جس نے پہنچائی تھی تو لہذا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا ہے اس کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچانے کی تاقید فرمائی اسی طرح بخاری اور مسلم متفکونلہ خدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے خدیث ہے یہ قطبہ حجت الوجاہی کی الفاظ ہے فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبُ الشَّاحِدُ کہ چاہیے کیا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں اور پہنچائے کیسے جائے گا زہر حفظ سے یاد کرو جو سنتے اس کو یاد کرو اور پہنچانے کیلئے سے یاد کرنا ضروری ہے اسی طرح بخاری میں حضرت ابو شرح حضرت ابو شرح کی روایت سے ہے کہ فتح مکہ کے دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ سنا اور میں نے اپنے خوب کانوں سے سنا اور میں نے خوب یاد رکھا اور وہ نظارہ میری آنکھوں میں بھی سمایا ہوا ہے یعنی میں نے سنا اپنے کانوں سے سنا میں نے خوب خوب سنا وہ نظارہ بھی مجھے یاد ہے کہ جب آپ کا خطبہ ختم ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الْغَعِبُ الشَّاحِدُ تو مختلف روایات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ موجود ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بخاری ہی میں وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی عبدالقیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفت آیا بنی عبدالقیس کا ایک وفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے تعلیم سیکھی قرآن اور حدیث کے تعلیمات سیکھی اور جب یہ نکلنے لگے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقالمہ فرمائے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بستی اور ہماری بستی کے درمیان کیا ہیں کفار حائلیں یعنی مدینہ اور بنی عبدالقیس کی جو بستی ہے ان کے درمیان کفار حائلیں اور ہم آپ کے پاس آسانی سے آ جا نہیں سکتے ہیں سوائی یہ کہ حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کو بتانا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قلع اور جنگ اور یہ سب کچھ روکتا موجاتی ہے تو ہم حرمت والے مہینوں کے بعد ہم آپ کے پاس کے علاوہ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں یعنی انہوں نے کیا مستہ پیش کیا کہ ہم بہت فریکمنٹ لی نہیں آ سکتے ابھی ہم مشکل سے آئے ہیں ابھی ہم نے آپ سے کچھ سنا ہے تو اس کے بعد ہم نہیں آ سکتے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہم سیکھیں بہت دیر کے بعد ہم پھر آپ کے پاس واپس پلٹ سکیں گے تو ہم اب جاں گے لوگوں کو کچھ بتائیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پر فرمایا احفظوہو و احبروہو میں ورائکم دیکھو یہ جو تم سن رہے ہونا اس کو حفظ کر لو یہ جو تم یہاں پر سن رہے ہونا اس کو حفظ کر لو اس کو یاد کر لو اور پھر پیچھے جا کے اپنے لوگوں کو اس کی خبر دو تو کوئی حفظ کی تاقید ہے سن کے یاد کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی تاقید ہے اور یہ ایک چگہ نہیں بار بار صحابہ اکرام نے وفود نے یہی معاملہ جب کہا کہ ہم کیسے پہنچائیں گے کہیں آپ نے کہا ان کو لکھ کے دے دو کہیں آپ نے جانے والوں کو کہا تم یاد کر لو تم لکھ لو تو کیا بات واضح ہو رہی ہے یہ جو مطرزین حدیث کا یہ اعتراض ہے نا کہ لکھی ہی نہیں گئی تھی آپ نے منع کر دیا تھا لکھی بھی گئی تھی لکھنے کا حکم بھی دیا گیا تھا یاد بھی کی گئی تھی یاد کرنے کی قصص سے تاقید بھی کی گئی تھی اور پھر لکھنے اور یاد کرنے میں احادیث کو لکھنے میں جھوٹ کی روایت پر سخت وعید احادیث مبارکہ میں دی گئی لکھنے کی بھی تاقید ہے یاد کرنے کی بھی تاقید ہے آگے بتانے کی بھی تاقید ہے لیکن ساتھ ہی حدیث نے یہ طریقہ بھی بتا دیا مختفرے کا حدیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تاقید فرما دی کہ جب حدیث کو کوٹ کرو گے تو اس میں جھوٹ کی عام میں زشنہ کرنا حدیث کے الفاظ اگر ہم دیکھیں مسلم میں صحیح حدیث کے الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر بن علاز کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں اور صرف ان کی روایت ہی نہیں ہے حضرت ابو حریرہ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت انز یہ کتنے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہواری ہیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم ہیں ایک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں تو ان چار صحابہ اگرام سے مسلم میں احادیث جو ہیں وہ روایت ہے وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علی متعمدن من قذب علی متعمدن فَلْ يَتَبَعَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ جس نے دانستہ جانتے بوجھتے متعمدن جانتے بوجھتے دانستہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لیا فَلْ يَتَبَوَّحُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بیٹھنے کی جگہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لیا جھوٹی حدیث غلط الفاظ یا غلط بات حدیث کے ساتھ منصوب جھوٹ کر دینا جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنانے کی وعید ہے اسی طرح حضرت عبدالل بن عباس حضرت مسود حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا اتقل حدیثی عنہی لما علمتم یہ جو حدیث بیان کرنے کے بارے میں اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اس معاملے میں ڈرتے رہو اتقل حدیثی عنہی لما علمتم کہ جب تک تمہارے پاس علم نہیں ہے تب تک حدیث کو کوٹ کرنے کے مارے میں اتقل اللہ ڈرتے رہو جس نے مجھ پر دانستہ جانتے بوڑھتے اس کو نہیں پتا تھا اس کو نہیں علم تھا لیکن جانتے بوڑھتے صرف اپنی علمیت ثابت کرنے کے لئے یا منگڑت بات ثابت کرنے کے لئے دانستہ بغیر علم کے جھوٹ گھڑکے اس نے حدیث کے ساتھ اسوسیٹ کیا اس نے کیا کیا اس نے اپنا ٹکانہ آگ میں بنا لیا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے بخاری میں حدیث کی الفاظ ہیں لا تقذبو علیہ تو مجھ پر جھوٹ نہ بولو لا تقذبو ڈونٹ ہے حدیث کا لا تقذبو علیہ فَإِنَّهُ مَنْ قَثَبْ عَلَيَّا فَيَا لِجِنَّارِ فَسْ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بنایا فَيَا لِجِنَّارِ وہ آگ میں داخل ہوگا اللہمَا جِرْنَا مِنَا الْنَارِ حضرت سَلْلَمَا رَضِي اللَّهُ وَتَعْلَىٰ کی روایت سے حدیث ہے وہ فرماتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مَنْ يَقُلْ أَلَا مَا أَقُلْ جس نے مجھ پر وہ کہا جو میں نے نہیں کہا اس نے بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لیا کیا پتا چل رہا ہے آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ وہ بات منصوب کی جو میں نے نہیں کہی اس نے ٹھکانہ جہنم میں بنایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا جس نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا اور جس نے اور جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا وہ جہنم میں داخل ہوگا اگر آپ سم اپ کر لیں حدیث لکھنے کی بھی تاقید حدیث یاد کرنے کی بھی تاقید حدیث کو بیان کرنے کی بھی تاقید اس کے لوگوں تک پہنچ جانے کی بھی تاقید لیکن ساتھ ساتھ اس میں جھوٹ اس میں غلط بیانی بغیر علم اور تقذیب کی مناہی اور اس کی جخنم کی وعید ساتھ یہ تمام جو تاقید حدیث کی اور یہ جو وعید تیس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام کا رویہ حدیث کو کوٹ کرنے اور پہنچانے کے حوالے سے انتخائی معتاد تھا اگر ہم صحابہ اکرام کے حوالے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان تھا پختہ ایمان تھا کسی قسم کا کوئی شک کرتا ردود نہیں تھا آپ کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ گہری محبت تھی اندھی عقیدت تھی بہت زیادہ تقلید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کا اترام ان کی شان دلوں کے اندر راسخ تھی اور تبلیغ اور اشاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی پہنچانے کا بہت زیادہ شدید ذوق و شاک تھا اور صرف یہی نہیں حدیث اور سنت کی تعلیمات ان صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ذاتی زندگیوں اجتماعی زندگیوں میں گھریلو زندگیوں میں اسواجی زندگیوں میں رچی پسی گڑی میں تھی رند پورا رائج تھا اس سارے کے باوجود ان کا حال ہمیں پتا چلتا ہے کتنے واقعات ہمیں پتا چلتے ہیں کہ جب کوئی بھی صحابی حدیث کوٹ کرنے لگتے تھے جب حدیث بیان کرنے کے لیے پوچھا جاتا تھا حدیث کی روایت ان سے پوچھی جاتی تھی تو کچھ صحابہ اکرام کا طریقہ ہمیں نظر آتے ہیں تابعین ان کے شاگرد جب ان سے پوچھتے تھے حدیث کا حوالہ بتائیں حدیث کوٹ کریں حدیث کے الفاظ ہم نے کنفرم کریں تو ان کا حال ہی ہوتا تھا کہ یہ وضو کرتے تھے پہلے دو رکعت نفل نماز یا کچھ نوافل ادا کرتے تھے اور پھر الفاظ ادا کرتے اتنا احتیاط اتنا تقویٰ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اتقو در کے در کے حدیث کوٹ کرنا تاب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کا ایک ریفرنس اور حوالہ جب کوئی صاحب علم پوچھنے کے لیے آتا تھا اور سند لینے کے لیے آتا تھا تو اس کے لیے وہ پہلے نوافل ادا کرتے تھے یا مابضو ہو کر ادا کرتے تھے اور کچھ صحابہ اکرام کا میں طریقہ پتا چلتا ہے کہ ان کا رنگ ایک خوف کے مارے زرد ہو جاتا تھا کہ ہم کتنی بڑی بات ہے جو کہنے لگے ہیں تو اس احتیاط اور اس محتاط انداز کے ساتھ صحابہ اکرام نے احادیث جو ہیں وہ یاد کی اپنی زندگیوں میں راستے کی اور پھر اتنی کیرفل ہوگے ان کو تابعیم تک پہنچایا اور کسی قسم کے جھوٹ کسی قسم کی ناؤزب اللہ غلط میانی اور کسی قسم کی جو ہے آمیزش کا کوئی شائبہ صحابہ اکرام کی زندگی میں ان الفاظ کے اندر موجود نظر نہیں آتا بہت شدید تقوی اور بہت زیادہ عقیدت اور شوق اور رغبت بہرحال حدیثیں موجود ہیں اور پھر لوگ ہی کہتے ہیں کہ جی وہ دو نسلوں تک جو بات پہنچی وہ پتہ نہیں کیسے پہنچی اور ضرور لکھنا ہی ضروری ہے بیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ بہت جو امپورٹنٹ سا واقعہ ہوتا اس کو لکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا بغیر کچھ لکھے وہ واقعات اپنے ذہن میں راسخ رہ جاتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ ہم اس نسل کے لوگ ہیں ہمارے والدین میں سے کوئی یا ہمارے نانا یا دادا میں سے کوئی اگر کسی بہت امننٹ شخصیت کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ ہمیں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتے تو کیا خیال ہے یاد رہتا ہے کیا نہیں رہتا مثلا اگر دیکھیں کہ اگر میرے والد نے یا میرے نانی یا میرے دادا نے مجھے یہ بتایا کہ وہ قائد اعظم سے ملے تھے اور قائد اعظم سے ان کی جو اتنی سی ملاقات تھی اس میں قائد اعظم نے ان کو کیا کہا تھا مجھے بتائیں وہ مجھے بھولے گا یا میرے والد نے مجھے غلط بتایا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ کی ملاقات اور ان کی تعلیم اگر وہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتائی ہیں اس سے بھی اگلی نسل کو کنوے کی تو اس میں اگر بغیر لکھے بھی چیزیں کنوے ہو گئیں تو اتنے بڑے موسن انسانیت کی باتیں اگر اگلی نسل تک کنوے ہوئی تھیں تو اس میں بغیر تر عدود کے یہ مان لینا یقینی ہے کہ اس میں کسی قسم کی امیزز کا شائبہ نہیں تھا اور یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بعد یہ چیزیں اٹومیٹکلی لوگوں کو یاد رہنی تھی تفیت سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اگلی نسل تک کیسے کنوے ہوئیں اور اس کی اگلی نسل تک کیسے کنوے ہوئیں اور لوگوں کیسے ہی آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ان کی ساتھت تو ان کی تعلیم یہ اگلی نسل کو پاس کرنا کوئی حیرانی کی باتی نہیں تھی تو اس حوالے سے کہ صحابہ اکرام کا طریقہ پھر اس کے بعد اگلی نسلوں میں منتقل ہوئی اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ الفاظ بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے صحیح ہونے اور خجت ہونے کی دلیل کے لئے کچھ حدیث جو ہیں وہ فرمائی ہیں کہ آپ نے کیسے منع کیا کہ میری حدیث کی خلاف ورزی نہ کرنا مسلم احمد میں ابو دعود میں اور ابن ماجہ میں حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو کہ وہ اپنی مسجد پر تکیہ لگا کے بیٹھا ہو یعنی آرام کسی کام سے ریلیکس کر کے بیٹھا ہو اور اس کو میری احتامات میں سے کوئی حکم پہنچے پھر تر آ دو آپ نے فرمایا میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو جو اپنی مسجد پر تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور اس کو میری حکم میں سے کوئی حکم پہنچے ہا میں نے کسی چیز سے منع کیا ہو یا کسی کام کی کرنے کا حکم دیا ہو اور وہ سن کر یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا جو کچھ ہمیں کتاب میں ملا ہے ہم تو اسی کی پیروی کریں گے آپ نے امت کو منع کر دیا کہ تم میں سے کوئی اس سیچویشن کے اندر مجھے نظر نہ آئے کہ تم آرام سب بیٹھے ہو تمہیں حدیث کا حکم آئے حدیث کا کوئی دو آئے حدیث کا کوئی ڈونٹ آئے اور تم اس کے سن کے کوئی مجھے نہیں پتا حدیث اسی طرح ابو دعود ابن ماجہ میں ملتے جلتے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے قرآن دیا دیا گیا اور اسی کی مانند مجھے ساتھ دیا گیا کل میں میں نے آپ حدیث کوٹ کی تھی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اسی کی مانند اسی کی مثال کی اور ایک چیز بھی مجھے ساتھ دی گئی وہ کیا تھی وہی خفی کے ذریعے حدیث اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی پیٹ بھر کے شخص اپنی مسند پر سکون سے بیٹھا ہو یہ کہنے لگے کہ تم بس قرآن کی پیروی کرنا کیا تعقید ہے کہ دیکھو کھاتے پیتے خوشحال اسودہ صحت کی حالت میں بیٹھ کے اللہ کی نعمت سمیٹ کے حدیث کی تعلیمات سننے کے بعد یہ نہ کہنا کہ صرف قرآن کو مانو وہ یہ نہ کہنے لگے کہ تم صرف قرآن کی پیروی کرو جو کچھ اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو جو کچھ اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو حالانکہ دراصل جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیں گے وہ حرام ہے اور جسے وہ حلال قرار دیں گے وہ بھی حلال ہے اور پھر آپ نے ایک مثال دے دی آپ نے فرمایا خبردار رہو تمہارے لئے پالتو گدہ حلال نہیں ہے یہ چیز قرآن میں موجود خبردار تمہارے لئے پالتو گدہ حلال نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کچھلیوں والا درندہ حلال ہے یہ چیزیں قرآن نے اس طرح کیٹیگوریکلی نہیں بتائی تھی آپ نے حدیث میں بتا دی اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق انہلہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نصر رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے جس نے میری سنت سے مو مو را وہ ہم میں سے نہیں ہے کہیں الفاظ آتے ہیں جس نے میری سنت سے مو مو را وہ ہم میں سے نہیں ہے اور پھر کل میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی اس کو ذرا دھوہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری عمد میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ہم لوگوں کے جو جانے کا انکار کریں گے پوچھا گیا آپ کی عمد میں سے جنت میں سے لیجئے جانے اس کو یاد کرنے اس کو پہنچانے اور اس کو کس انداز میں پہنچانے اور پھر صرف پہنچانے کی نہیں اس کے بعد اس کو مان کر اس کے حلال حرام اس کے حکمات کو تسلیم کرنے کی تاقید یہ تو ہم نے منکرینِ حدیث اور موترزینِ حدیث کے اعتراضات اور انکار کے جواب کے کچھ حوالے حدیث کے ذریعے سے دیکھیں اب میں آپ کو کچھ تاریخ بتانا چاہتی ہوں وہ منکرینِ حدیث اور موترزینِ حدیث جو انکار کرتے تھے اور جو یہ کہتے ہیں کہ تین چار سو سال تک حدیث کو شای خمول میں پڑی تھی اور حدیث نہیں لکھی گئی تھی مگر یہ کہ چار تین چار سال کے بعد کہاں کہاں کب کب حدیث لکھی گئی صحابہ اکرام میں سے کن کن میں کتنی لکھی تابعین میں سے لکھنے والے کون تھے تبا تابعین میں لکھنے والے کون تھے اور ان کے وفات کے دورانی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد کیا تھے کوئی ایک اوورویو مل جائے انشاءاللہ یہ آپ کو فوٹو کابیٹ بھی مل جائیں گی ابھی کچھ لیکھ لیجئے کوشش ہوگی کہ شاید یہ نوٹ ساپ کے پاس بعد میں مکمل شکل میں بھی آ جائیں گے اگر صحابہ اکرام میں سے دیکھیں حضرت اہو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ 46 ہجری میں پوت ہوئے تھے اور ان سے 1170 حدیث مروی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 74 ہجری میں پوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ذرا دیکھتے جائے گے کتنے سال بعد 74 ہجری میں پوت ہوتے ہیں اور 1540 اہادیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں حضرت انہس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول ہیں خود ساختہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ 93 ہجری میں انہوں نے وفات پئی یعنی ہجرت کے تقریباً 100 سال گزر گیا نا 1286 اہادیث 1286 اہادیث حضرت انہس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں ام المومنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ عنہ یہ 59 ہجری میں وفات پائی انہوں نے اور 2210 اہادیث مروی ہیں حیبرال اممہ حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہزاد ہیں یہ 68 ہجری میں وفات پائے اور 1660 1660 اہادیث حیبرال اممہ سکولر اف اممہ قرآن کے بھی بہت بڑے مفسر ہیں لیکن 1660 اہادیث بھی مروی کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں صاحب زادے ہیں صحابی ہیں یہ 70 ہجری میں وفات ہوئے اور ان سے 1630 اہادیث مروی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن علاس یہ 63 ہجری میں 63 ہجری میں وفات ہوئے اور ان سے 700 اہادیث مروی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مفسر تھے قرآن کے یہ 32 ہجری میں فوت ہوئے اور ان سے 848 848 اہادیث مروی ہیں اور سب سے زیادہ قلیل خزانہ اہادیث کا ہم تک پہنچتا ہے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ عنہ کی روایت سے 57 ہجری میں فوت ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے سال بعد تک یہ لوگ حیات رہے تھے اور یہ حدیث کو محفوظ رکھے لوگوں تک پہنچاتے رہے تھے ان لوگوں نے لکھی بھی تھی ان لوگوں نے یاد بھی کی تھی ان لوگوں نے سنائی تھی ارے حدیث غیر محفوظ نہیں رہی تھی چھوڑی نہیں گھئی تھی بلائی نہیں گھئی تھی ایک دن بھی ایسا نہیں گزراتا حضرت عبداللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57 ہجری میں فوت ہوتے ہیں 5,374 احادیث ماشاءاللہ ان سے مروی ہیں اسلام کب قبول کیا تھا سات ہجری میں سات ہجری میں اسلام غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کیا دیر آیت درست آیت دیر سے آئے تھے فستابق الخیرات آگے نکل گئے تھے اللہ نے حفظہ بہت زبردستی آتا حضرت عبداللہ عنہ کو لیکن اصل بات ہے حضرت ابو حریرہ نے جو خدادات صلاحیت تھی اس کو ایڈنٹیفائی کر کے اس اپنی خدادات صلاحیت کو دین کی خدمت کے لئے پیش کیا تھا ہم میں سے سب بات صلاحیت ہیں سب کے پاس کچھ نہ کچھ خدادات صلاحیت ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کریں ان کو پک اوٹ کریں ان کو پالش کریں اور پھر ان کو آپ کی بہترین صفتہ نا اس کو اللہ کے دین کیلئے پیش کریں اللہ نکھارے گا بھی اور پھر اللہ اس کو بڑھائے گا پھلائے گا پھولائے گا اور قبول بھی ضرور کرے گا اچھا جی یہ دور صحابہ کے بعد اگلا دور اور یہ دور صحابہ کا دور آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک چلے پہلی صدی تک تو یہی چل گیا یہ جو کہا جاتے ہیں نا تین چار صدیوں تک کچھ نہیں لکھا گیا تھا پہلی صدی تک تو صحابہ اکرام کا دور آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ اکرام 93 کچھ 87 حجری میں فوت ہوئے تو ایک حجری تک تو صحابہ اکرام کا دور ہی چل گیا اس کے بعد تابعین کا دور تابعین تابعین پیچھے آنے والے یہ کون سے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ میں آنے والے جو لوگ تھے وہ صحابہ اکرام تھے ان کے بعد کا جو دور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصابحت نہیں ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور یہاں یہ صحابہ اکرام کے شاگرد تھے صحابہ اکرام کی اولادوں میں سے تھے جنہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ سورس جو ہے وہ ریسیب کیا یہ تابعین کا دور ہے یہ تقریباً دو صدیوں تک چلا ایک صدی تک صحابہ اکرام اور اس سے اگلی صدی تک تابعین اگر آپ تابعین میں دیکھیں تو اگر میں بڑے بڑے نام لوں سعید بن مسیب انشاءاللہ حدیث پڑھتے پڑھتے ان لوگوں سے بھی تعرف ہوتا رہے گا اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی کے حالات میں نام لے رہی ہوں تو میرا دل کر رہا ہے میں ان کی زندگی کے حالات آپ کے ساتھ شیئر کروں اتنے خوبصورت زندگی کے حالات ہیں تابعین اور تبع تابعین کے کہ یہ وہ دور تھا کہ شاید صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تو شاید مدینہ میں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات تیبہ میں تو شاید حفظ خدیث کا وہ رجحان نہیں تھا تابعین اور تبع تابعین کا وہ دور تھا جب گلیوں میں کوچھوں میں مکہ کی مدینہ کی کوفہ کی بسترہ کی گلیوں میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گوشتی تھی ان کی اولادوں کے اندر ان کے والدین کے یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے بچے حفظ قرآن کے ساتھ حفظ خدیث بنے تو قصرت سے حفظین خدیث چکے ہیں وہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں موجود اللہ نے عفاظت کروانی تھی نا اللہ نے یہ ذمہ لے لیا ان کے دلوں میں ڈال دیا حفظ خدیث کا تصور سعید بن مصیب یہ چودہ ہجری میں پیدا ہوئے تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہوتا جائے کہ یہ کیا کونسا دور تھا اور کتنے اوور لیپ کیے تھے یہ دور صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خائط ہے تغیبہ کے بعد تیرہ ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور نائنٹی تری ہجری میں فوت ہوتے ہیں حسن بسری بہت نام سنا اور بہت ہم آگے حدیث میں بھی سنیں گے ان کا یہ اکیس ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو دس ہجری میں فوت ہوتے ہیں ابن سیرین رحمتاللہ بہت نام آئے گا ابن سیرین رحمتاللہ کا مفسر قرآن بھی ہے یہ تیتیس ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے حضرت عربہ بن زبیر کون ہے حضرت اسمہ بنت بکر کے بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں حباری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں اور آپ کی پھپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں حضرت عربہ بن زبیر یہ تابعین کے دور میں یہ بائیس ہجری میں پیدا ہوئے اور نائنٹی فور ہجری میں پوت ہوئے مجھے بتائیں تابعین میں سے حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے خدیث ہے اس میں کوئی شبہ رہ سکتا ہے جن کے والد ہماری یہ رسول جن کی والدہ جو ہیں وہ ذات النتاقین جن کے نانا اور جن کی دادی کا وہ انداز اور وہ درجہ تو یہ وہ لوگ تھے جو حدیث کے حفاظت کے لئے اللہ کی طرف سے منتخب کیے کہتے ہیں ان پر شک کیسے ہو سکتا ہے ان کے ہاں کنفیوشن تزبزب اور کسی ریب کا معاملہ ہو کیسے سکتا ہے حضرت علی بن حسین کون ہے یہ وہ تھے جو میدان میں سے جو بچنے والے قربلا کے میدان میں سے بچنے والے حضرت امام حسین کی ایک بیٹے حضرت علی بن حسین بہت چھوٹی عمر کے تھے ان کا لقب امام زین العابدین ہے امام زین العابدین علی بن حسین یہ اٹھائیس ہجری میں پیدا ہوئے اور نائنٹی فور ہجری میں فوت ہوئے قاسم بن محمد بن ابوبکر کس کے نواز پوتے ہیں حضرت علی بن ابوبکر کے پوتے ہیں محمد بن ابوبکر حضرت علی بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے ہیں اور قاسم بن محمد بن ابوبکر ان کے پوتے ہیں 37 ہجری میں پیدا ہوئے اور 104 ہجری میں فوت ہوئے مجاہد بہت نام آئے گا حدیث میں ان کا 21 ہجری میں فوت ہوتے ہیں 104 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 104 ہجری میں فوت ہوتے ہیں شرح یہ حضرت عمر کے زمانے میں بہت بڑے قاضی مقرر ہوئے تھے بہت بہت ان کے ہمپلہ لوگ بہت تھوڑے تھے بہت بڑے مفسق قرآن ہیں شرح مسروق یہ بہت بڑے مکھول بہت بڑے بڑے علماء میں سے ہیں شرح جو ہیں وہ 78 ہجری میں فوت ہوئے مسروق 63 ہجری میں فوت ہوئے اچھا پھر حیمام بن منبع آپ نے ان کا نام شاید سنا ہوگا صحیفہ حیمام بن منبع یہ حضرت ابو حریرہ کے شاگر تھے اور یہ 40 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 131 ہجری میں فوت ہوئے تھے تو یہ انہوں نے وہ صحیفہ لکھا تھا حدیثوں کا جو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے اور یہ حدیث کے ایک سب سے قدیم صحیفوں میں سے ایک حضرت علی کا صحیفہ آپ نے سن لیا اور حضرت ابو حریرہ کی جو احادیث مروی ہیں ان کو جمع کیا تھا ان کے شاگرد حضرت حمام بن منبع رحمت اللہ علیہ نے حمام بن منبع صحیفہ اسی طرح سالم بن عبداللہ بن عمر یہ کون ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر حضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے حضرت سالم کس کے پوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پوتے ہیں ان سے کوئی حدیث آئے گی تو کسی شک کا شبہ کا معاملہ ہے نہیں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا یہ ایک سو چھے ہجری میں فوت ہوئے تھے اسی طرح عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم ہیں اور ان کے ازاد کردہ غلام مولا ناف مولا عبداللہ بن عمر ان سے بھی وہاں تھا حدیث مروی ہیں سعید بن جبائر باقی کچھ میں آپ کو صرف نام بتا دی چلی جاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ جو ہم احادیث پڑھیں گے تو یہ نام آپ کو فیملئر ہوں گے حضرت سعید بن جبائر ہیں سلمان العمش ہیں عیوب السخطانی ہیں محمد بن المنقدر ہیں ابن شہاب زخری سلمان بن یسار اکرمہ مولا ابن عباس عطا بن نبی رعبا قطادہ یہ وہ صحابہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات طیبہ میں نہیں ملے تھے یا ولادت ہی بات کی ہے یا ولادت آپ کی زندگی میں تو تھی لیکن صحابہ اکرام سے ملاقات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کوٹ کی یاد کی لکھی صحیفے بنائے طابعین کے دور میں طابع طابعین میں سے کچھ لوگوں کے نام اگر آپ دیکھ لیجئے ابھی آپ کو میں نے نام علی بن حسین علی بن حسین کے بیٹے جعفر بن محمد بن علی ان کا نام امام جعفر بتایا حضرت علیہی کی لڑی میں ہے اسی ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 148 یہ طابع طابعین کی نسل آگئی ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے یہ بھی طابع طابعین کے دور میں اسی ہجری میں پیدا ہوئے ایک سو پچاس ہجری میں وفات ہوئی امام مالک کے استاد رویہ رائے انشاءاللہ ان کا واقعہ بہت وضاحت سے میں آپ کو سناؤں گی کیسے تعلیم ہوئی تھی کیسے امام نے سکھایا تھا رویہ رائے بہت بڑے عالم تھے امام مالک کے استاد تھے طابع طابعین میں سے ہیں ان کی وفات 136 ہجری کو ہوئی ابھی آپ نے قاسم بن محمد بن ابو بکر کا نام سنا ان کے بیٹے عبد الرحمان بن قاسم بن ابو بکر یہ طابع طابعین میں سے ہیں کونسے لڑی چل رہی ہے حضرت ابو بکر کی لڑی چل رہی ہے یہ 161 ہجری میں پوت ہوئے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کی اپنے پوتے نواسے طابع طابعین تک ہیں اگر میرے نانا نے مجھے کوئی بات بتائی یا میرے دادا نے مجھے کسی بہت بڑے ڈگنیٹری کی بات بتائی تو کیا مجھے بھولی ہوگی نہیں بھولی ہوگی طابع طابعین تک جو احادیث کا قزانہ پہنچا تھا وہ محفوظ تھا اس میں کسی قسم کا شک تردد نہیں تھا امام مالک بھی طابع طابعین ہی میں سے ہیں اور جو پہلا امنٹ پرونانسڈ بہت زیادہ نون حدیث کا ایک قزانہ موتا امام مالک ہے وہ طابع طابعین ہی کے دور میں لکھی گئی ہے اور بہت زیادہ پھر بخاری اور مسلم جو ریفر کرتے ہیں اور جو اپنا سوسڈرائیب کرتے ہیں وہ موتا ہی سے لیا جاتا ہے امام مالک نے حدیث کا جو ایک قزانہ اکٹھا کیا تھا اس کو موتا امام مالک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور امام مالک کا تعلق کس سے ہے جی امام مالک کا تعلق طابع طابعین ہی کے دور سے بہت سے اور نام ہے میرا خالہ یہ ہم حدیث ہی میں پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ جو تصور اور یہ جو غلط وہمی بار بار کوٹ کی جاتی ہے کہ دو تین سو سال تک حدیث نہیں لکھی گئی تھی میرا خالہ یہ کافی حد تک دور ہو گئی آپ کو میں نے بتایا صحابہ اکرام کو لکھنے کی یاد کرنے کی پہنچانے کی تاقید اس کی حفاظت کی تاقید اس میں جھوٹ کی آمیزش کی وعید سب بتائی گئی اور پھر صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا صحابہ اکرام کے شاگرد ان کے اپنے بیٹے ان کے اپنی اگلی نسل طابعین کیسے انہوں نے حفاظت کی اور کیسے وہاں پہ سخیفیں موجود ہیں اور پھر طبع طابعین جو اس سے اگلی نسل ہے تقریباً دو دھائی صدیوں تک چلتے ہیں یہ طبع طابعین یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے پوتے یا ان کے نواسے ہیں ان کے اندر ہی امام مالک اور امام ابو حنیفہ جیسے آئیم 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 اکرام موجود ہے اور یہی موتہ امام مالک لکھی گئی طبع طابعین سے اگلے دور میں صحیح ستہ وہ جو چھے پرناؤنسٹ امنینٹ ویل نون قدیس کے قزانے بخاری مسلم ترمزی نسائی ابن ماجہ اور ابو داوت یہ چھے قدیس کی کتابیں طبع طابعین کے بعد کے دور میں مرتب کیے گئے امید ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ صدر کرے حدیث کی حفاظت حدیث کی تدوین اس کا لکھنا اس کا جمع کرنا جو شک و شبہات ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حپس میں ان کے دلائل اور لوجک سے لوگوں کو انکار کرنے انکار کرنے والوں کو قائل کرنے اور لوجک سے ان کو ریفیوٹ کرنے کی توفیق اتا فرما دے حدیث کے حوالے سے کچھ جھوٹی سی اور باتیں آپ کو فیملیئر کرنے کے لیے آگے سے اگلے ہفتے سے ہمارا حدیث کا سبق شروع ہو جائے گا تو اس حوالے سے آپ کو فیملیئر کرنے کے لیے میں کچھ ٹرمز بتا دوں متفقون علیہ حدیث متفقون علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث with consensus موجود ہو اس کو متفقون علیہ حدیث کہا جاتا ہے حدیث کی کچھ قسمیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث کی تین قسمیں بتائی جاتی ہیں قولی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر پہنچائے قولی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر پہنچائے تقریری حدیث تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کوئی کام کوئی ایکٹیوٹی کوئی سرگرمی ہوئی آپ نے اس کو دیکھا نوٹس کیا لیکن اس سے منع نہیں کیا اس کو حدیث سے تقریری کہا جاتا ہے اور اس سے کس بات کا جواز نکلتا ہے کہ وہ عمل بھی جائز اور حلال ہے منع نہیں کیا گیا یا اس کی کراہت ناپسندید کی یا حرمت شریعت میں موجود نہیں ہے مثلا اگر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام زکوان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام زکوان کو نماز نفل نماز کی حالت میں ایک لکھے ہوئے سکرپچر یا صحیفے سے قرآن پڑھ کے تلاوت کرتے ہوئے دیکھا نماز کی حالت میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی چیز پر قرآن کی آیات لکھی میں ہیں اور اس کو لکھی بھی قرآن کے تلاوت قیام کی حالت میں رہے آپ نے زکوان کو اس عمل میں دیکھا اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا اس حدیث تقریری سے کس بات کا جواز نصابت ہوتا ہے کہ نفل نماز میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت قیام کے اندر کی جا سکتی ہے گویا یہ حدیث تقریری کا ایک انداز ہے اسی طرح عملی سنت قولی حدیث تقریری حدیث یا عملی نمونہ جسے ہم سنت کے نام سے شرعہ میں یا اسطلاع میں جانتے ہیں جب میں اور آپ انشاءاللہ حدیث کا متعلیہ کل کے اسباق سے شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے حدیث کے بنیادی طور پر دو حصے نظر آئیں گے ایک حصہ سند کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ متن کہلاتا ہے سند کسے کہتے ہیں درجہ بہ درجہ طبقہ بہ طبقہ جب لوگوں کا نام جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے درجہ بہ درجہ طبقہ بہ طبقہ جنریشن بہ جنریشن راویان کا نام جو پارٹ بتاتا ہے اس کو حدیث کی سند کہا جاتا ہے فلان فلان سے فلان فلان سے اور فلان فلان سے یہ کوٹ کیا کہ انہوں نے محمد کو یہ کہتے ہوئے دکھا یہ سب کیا ہوگا یہ حدیث کی سند ہوگی اور اسی سے راویان کی راویان کی چین اور راویان کی حقیقت اور قیفیت کے حوالے سے حدیث کی سخت اور حدیث کے صحیح اس کے خسن یا اس کے ضعیف ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو لہٰذا یہ سند ہے اس میں تابعین تبا تابعین صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگوں کے نام جو ہیں اس لڑی میں ہوں گے اور اس کو سند کہا جاتا ہے حدیث کی اسطلاع میں مطن کہتے ہیں حدیث کا وہ بات وہ قصہ وہ حکم وہ جملہ وہ کلام یا وہ کلمیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات سے ہم تک پہنچ جائے اس حدیث 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 جب حدیث کوٹ کر رہے ہوتے تو ہم سند کوٹ نہیں کرتے میکسیم کسی ایک صحابی کا نام اس سند میں کوٹ کر دیا جاتا ہے لیکن جب حدیث روایت کی گئی تھی تو اس میں صرف ایک صحابی کے نام سے حدیث روایت نہیں کی جاتی تھی پوری کی پوری چین آف حدیث کے کچھ درجے ہیں انشاء اللہ آگے ان کی زیادہ وضاحت بھی ڈیٹیل کورسز میں کرتی رہوں گی صحیح حدیث جو ہر پیمانے سے درست ہے اور یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے حدیث کا بخاری اور مسلم کی ساری حدیث صحیح حدیث کے پیمانے پر موجود ہیں حسن حدیث یہ متوسط درجے کی حدیث ہیں صحیح حدیث سے تو blindly all احکامات can be derived about شریعہ حسن حدیث اور ضعیف حدیث جو کم تر اور دین کے احکامات کے حوالے سے صحیح چیزیں اس سے derived نہیں کی جا سکتی ضعیف اور کمزور حدیث اگر ہم سنت کے حوالے سے دیکھیں تو حدیث کی کچھ اور شکلیں جو ہیں وہ موجود ہیں مثلا ایک حدیث جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس پہ سنت اللہ سبحانہ تعالی تک پہنچتی ہے ایک تبا تابعی نے یہ کہا کہ اس نے تابعی سے سنا کہ اس کی بات ہمیں بتائی کہ اللہ نے یہ فرما کیونکہ اللہ نے کچھ باتیں جو فرمائی ہیں وہ کتاب میں اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ حدیث کی بلندی تک پہنچ گئی مرفوع حدیث اٹھائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث جس کی سنت صرف ایک صحابی تک پہنچ تی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ایک صحابی تک پہنچ تی ہے وہ حدیث موقوف حدیث ہے اس میں صحابی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرانسمیشن میں ایک وقفہ ہے ایک گیپ ہے تو جس حدیث کی سند ایک صحابی تک پہنچتی ہے اس حدیث کو موقوف حدیث کہا جاتا ہے اور وہ حدیث جس کی سند ایک تابعی تک پہنچتی ہے یعنی صحابی تک بھی نہیں پہنچی تابعی تک جس حدیث کی سند پہنچتی ہے اس حدیث کو مقتو حدیث کہا جاتا ہے قطع ہے اس کا تعلق صحابہ اکرام تک بھی نہیں پہنچی وہ تابعی تک پہنچ کے رک گئی اس حدیث کو مقتو حدیث کہا جاتا ہے تو یہ چار کٹیگریز دیکھ لیجئے حدیث قدسی مرفو حدیث موقوف حدیث اور مقتو حدیث یہی سے حدیث کی صحت اور اس کے صحیح ہونے کا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے حدیث کے حوالے سے جو دلائل جو لوجک اس کی تاریخ اس کی تدوین اس کے جمع ہونے اور اس کی تحقید کے بارے میں جو کچھ دیکھا اللہ ہمیں یاد رکھنے سمجھنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورے ذوق سے شوق سے رغوت سے اسم سے رادے سے غسلے سے حمد سے سبر شکر توقل اور قنات سے حدیث اور سنت کے خزانے سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان علم ان کے خزانوں کو اخلاص سے ہمارے عمل میں بدلے اور عمل وہ جس کو وہ رب قبول کرے اور عمل وہ جو دعوت دین کا خاموش ذریعہ بھی بنے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستخبروکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت امم یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین آمین